ہیلو گائز ویڈیو آج کا جو ویڈیو ہے وہ اسپیشل اس چیز کے بارے میں ہے کہ ابھی کیونکہ یہاں پر کیو میں اور پورے یوکرین میں بلکہ پورے یورپ میں جو سیزن ہے وہ آٹم کا سیزن چل رہا ہے آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہوگا تو آٹم کے کچھ اپنے ہی کلرز ہوتے ہیں کچھ اپنی ہی مطلب ایک الگ ہی دنیا بن جاتی ہے آٹم میں خاص طور پر یورپ میں تو ہم آج آئے ہیں ادھر کیف کی ایک بہت ہی سیمس پارک ہے میرینز کی پارک اس میں آئے ہیں یہاں پر بہت سارے پھول وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور جس طرح کے جو پیڑ وغیرہ سوک جاتے ہیں ان کا جو رنگ ہو جاتا ہے گولڈن طرح کا وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لئے بھی آئے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے بھی آئے ہیں تو یہ جو سیزن چل رہا ہے یہ مطلب ابھی ہی آٹم شروع ہوا ہے شروع والے دن ہے تو اس آٹم کو بولتے ہیں یہاں کا جو گولڈن آٹم ہے کیونکہ ابھی جو پتوں کا کلر ہوتا ہے وہ بلکل ہی گولڈن کلر کی طرح مطلب بلکل یلو نہیں ہوتا مطلب بیچ میں ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور مطلب بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو آج ہم اس لئے آئے تھے لیکن آج یہاں پر ورکنگ ڈے آج دوسرا ورکنگ ڈے ٹیوزڈے ہے اتنی رش وغیرہ نہیں ہے لوگوں کی لیکن اگر ہم ویکنڈز پر یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی لوگوں کا رش ملتا ہے کیونکہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں واق وغیرہ کے لئے لیکن ابھی تقریباً شام کا ٹیم ہی ہوا ہے اتنے لوگ نہیں آئے لیکن ایس جو لوگ شام کو نکلتے ہیں واق پر صرف وہی ہیں تو چلو آپ کو یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ دکھاتے ہیں تو گائز یہاں سے یہ پارک شروع ہوتا ہے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے یکرینین میں مہرینس کی پارک تو اس پارک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ فری ہے جیسے کہ کیو میں بورٹنیکل گارڈنز ہیں لیکن ان کی ٹکٹ لگتی ہے ساتھ کے ریون پر پرسن لیکن یہ ایک خوبصورت پارک ہے اور آپ فری میں بھی یہاں پر جو ہے وہ آ سکتے ہو اور ایک اچھا جو ہے ٹائم سپینٹ کر سکتے ہو یہاں پر یہ جو فاؤنٹین لگا ہوا ہے اس میں سے وارٹر نکلتا ہے لیکن ابھی یہ سمر میں ہوتا ہے مطلب ابھی تو موسم تھنڈا ہو گیا اس پر جاتے مرم پڑا تھا تو یہ بہت ہی خوبصورت پارک ہے اپنا واق کرنے کے لیے یا پھر آپ ایسے انجوائیمنٹ کیلئے آ سکتے ہیں خاص طور پر اس موسم میں وہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن ابھی جیسے ہی ونٹر آتا جائے گا تو ٹائم بھی افیز ری بڑھ جاتی ہے اور یہاں پر کچھ خاص ایسا بچتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ صرف وارٹ کے لیے آ جاؤ یہاں پر تو ابھی یہ خوبصورت پیڑ مطلب رنگ پر رنگ کی ہوئے ہوئے ہیں مطلب آدھے کرین ہیں آدھیں یلو ہیں تو بہت ہی خوبصورت ایک جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے یہاں کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے وہ پیڑ سوچوں ہیں اور خودے بھی ہیں مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں آپ جیسا کہ پیٹس وغیرہ کو لے کے آتے ہیں شام کا وقت یہاں پر ٹیل آنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ آج ورکنگ ڈیتھ ہے تو اس وجہ سے لوگ کمی ہیں تو اس طرح کا کچھ جو ہے اگر آپ نئے آئیں یہاں پر تو بلکل آپ اس پارک میں آئیں اور یہ جو ہے یہاں کی جو بیوٹی ہے اس کو ایکسپلور کریں اور یہاں پر ایک پیلس بھی ہے جو کسی خاص اوکیشنز پر ہی کھلتا ہے اور اگر جگہ کی بات کریں یہ جو مرنس کی پارک ہے وہ آرسنالنا میٹرو کے قریب ہی ہے اور کرشاتی کے بھی قریب ہیں پر اتنا نہیں یہ آرسنالنا کے بہت قریب ہیں اور اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوا آٹم کی سیزن میں یا ابھی آپ وہاں ہو اپنے کنٹری میں ہو اور ابھی آوگے تو اگر گھومنا چاہتے ہو جو آرسنالنا میٹرو کے قریب ہیں وہاں سے جیسے آپ نکلو گے کہ آپ گوگل پر سرچ کرو گے تو آپ کو وہ جو ہے نا یہاں پر لے کے آئے گا یہ سپرنگ میں بہت خوبصورت ہوتا ہے اور جیسے آٹم کا تلسین آپ دیکھ رہے ہو اور جو یہاں پر لوگ رہتے ہیں یا جو یہاں پر نہیں رہتے جو آریب قریب میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آتے ہیں گھومتے ہیں دیکھ بچوں کو لے کے آتے ہیں یا جو ان کے پیٹس ہوتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں گھوماتے ہیں اور خود کا بھی ان کا انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے اور جو ان کے پیٹس ہوتے ہیں ان کا بھی intrigued hoe جاتا ہے اور یہ جو مرضنس کی پارک ہے یہ ون آف دم موسٹ فیمس پارکیں ہے یہاں پر کیونکہ ہیلز و ساتھ میں ہے اور یہاں پر ایک پائلس ہے وہ بھی ساتھ میں اور مرنسی کی پارک سے جو راستہ بھی جاتا ہے جو گلاس بریج ہے وہاں سے بہت ہی خوبصورت بیو آتا ہے یہاں سے بھی آتا ہے اگر آپ اس سیزن میں آتے ہو یا پھر آپ ونٹر میں آتے ہو جب درختوں کے پتے نہیں ہوتے تو آپ کو ایک بہت ہی بیو آتا ہے کیونکہ کیو اس طرح بنا ہوا ہے جو ان کا ایک ریجن ہے وہ نیچے ہیں اور دوسرا جو ہے اوپر ہے تو یہ جو ہے اوپر والا ریجن ہے تو پھر جو ڈاؤن والا ریجن ہے آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہو تو جیسے میں کہہ رہا تھا یہاں کا جو ہے وہ راستہ جاتا ہے گلاس بریج اگر آپ جانا چاہتے ہو تو یہ بہت بڑا ہے مرنس کی پارک آپ کو بہت سی جو ہے نا چیزیں یہاں کو دیکھنے کے لیے ملیں گے تو یہاں سے جو ہے نا آپ گھومتے پھرتے جو ہے گلاس بریج تک پہنچ جاؤ گے اور یہاں سے جو ہے وہ ڈین اے پرو ریور کا بھی ویو آتا ہے اور جو مطلب کے بیچ ہے یہاں پہ وہاں تک آئی جو اگر آپ گلاس بریج آپ نے دیکھا یا آپ دیکھنے جا رہے ہو تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو وہاں کا جو ویو ہے وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنا انفرنشپ آفار کی طرف اور گلاس بریج بھی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ ایک پیڈیسٹر بریج بھی ہے بہت خوبصورت ہے آپ نے اس کی تصویریں یا ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہی ہوگا تو یہ سارا راستہ ایک اسٹرپ کی طرح جاتا ہے اپنا ادھر تو یہ تقریباً کوئی ایک کلومیٹر تک کا فاصلہ ہوگا یا ڈیٹھ کلومیٹر تک کا اور یہاں پہ ایک یہ چھوٹا سا بریج بھی آتا ہے یہاں پر کچھ لاک لگے ہوئے ہیں میں نے دیکھے تھے ہم نے وہ شاید کے لف کی نشانی بھی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں کچھ اس کا جو ہے نا اوریجنل پتہ نہیں کہ یہاں پر کیوں لاک لگے ہوئے تھے ہو سکتا ہے جیسے کہ لف لاک ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پر لوگ لگا گئے آتے ہوں یہ چھوٹی تھی بریج ہے یہاں پر بھی بہتی خوبصورت نظارہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دونوں سائٹ سے یہ راستہ جو ہے اپنا سینٹر کی طرف جاتا ہے خشاتک کی طرف تو یہاں سے چلتے چلتے یہ اپنا سیڈیاں آ جاتی ہیں اس کے نیچے اتر کر فرنشپ آف آرک جو ہے آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت کافی ساری سیڈیاں ہیں نیچے اترنا پڑتا ہے جیسا کہ پہلے سالہ نے بولا ہے کہ یہ پہ جو ہے اوپر نیچے بہت ہیں کیف میں ایریا تو کبھی کبھی چڑھنا پڑتا ہے اترنا پڑتا ہے تو مطلب ایک لیول والا سیٹی نہیں ہے یہ کیونکہ یہ پہلے پار تھے اور جنگل ٹائپ کا تھا تو پھر یہاں پر سیٹی جو ہے وہ آباد ہو گیا تھا تو اس وجہ سے تو یہ بہت ہی خوبصورت نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آرک پر جو ہے آپ کو کھلا ماؤل مل جاتا ہے وہاں پر اگر آپ شام کے ٹائم آئے تو بہت ہی تھنڈ ہو جاتی ہے اس لیے آرک پر آنا جو ہے وہ سمر میں ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ وہاں یہاں پر ہوا وغیرہ ہوتی ہے تھنڈی تو اگر آپ سردی میں آ جاتے ہیں تو بلکل یہ آپ کو تھنڈ لگ جائے گی یہاں کی اگر آپ یہاں پر آئیں تو اپنا مطلب جیکٹ ویکٹ فل پہن کر آ جائیں کیونکہ یہ کھلا ہوا میدان ہے اور اوپر بھی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بہت تھنڈی ہوا بھی چلتی ہے تو یہاں سے یہ آرک سے ہی نظرہ ہے بلکل بہت ہی خوبصورت دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر یہ ڈینی پرو ریور ہے وہ جو پیڈسٹرین بریج ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پر لوگ آتے ہیں نئے جو لوگ آتے ہیں وہ تصویریں وغیرہ کچھوانے کے لیے یا پھر یہاں سے بلکل ہی اچھا ایک ویو آ جاتا ہے ابھی جیسے ہی پیٹ سوکنا شروع ہو جاتا ہے پتے کم ہو جاتے ہیں تو مطلب انگلیس کا وائیڈ ہو جاتا ہے آپ سب کچھ دے سکتے ہیں تو یہ تھا مرنسکی پارک اور یہ جو مرنسکی پارک سے ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں اپنا آرک دی فرینڈشپ آف آرک یو کے بہت ہی فیمس ویزٹنگ پلیس ہے کیو میں تو اس کا بھی ہم نے آپ کو جو ہے ویو دکھایا اور اس کے نیچے آرک کے نیچے ایک گلاس بریج ہے جو کہ پیٹسٹرین ایک بریج ہے بہت ہی خوبصورت ہے ڈینیپرو ریور کے اوپر اس کا بھی راستہ جو ہے ادھری سے جاتا ہے آرک سے نیچے اتر کے تو ابھی جو ہے میں اسی سائیڈ ہی جا رہا ہوں تو یہ جو سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے دکھائیں پچھلے بھی کلیپس میں یہ جو پتے ہیں بلکل گولڈن ہوئے ہوئے ہیں اور جو مطلب بلکل ہی ایک خوبصورت سا نظارہ ہے یہاں پر تو یہ آٹم چلنا ہے ایکچولی میں جو یکرین میں فور سیزن پورے کے پورے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر اسپرنگ ہے وہ بھی اپنا بلکل خوبصورت جیسے ہر طرف سرسبز ہو جاتا ہے اور جیسے ابھی آٹم آیا ہے تو ہر طرف مطلب یلو کلرز ہیں یہ ہے وہ ہے تو مطلب اگر ابھی آٹم کے بعد ونٹر آئے گا تو سنو سنو ہو جائے گی اور اس کے بعد سپرنگ آئے گا تو پھر سپرنگ والی جو ہے آپ کو فیل آئے گی یہاں پر بلکل ہی ایک اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو سمر آتا ہے وہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتا لیکن مطلب پھر بھی تیس پینسیس ڈگری تک وہ چلا جاتا ہے اور مطلب گھومنے کے لیے سمر کے ٹائم بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو یہ چار موسم جو ہے یہاں پر ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں یہاں پر ہر موسم کا ایک اپنا ہی رنگ ہے یہاں پر اگر آپ یہاں پر مطلب سمر میں آئے ہو اور اگر آٹم میں اسی سیم جگہ پر واپس جاؤ گے تو آپ کو بہت ہی وہاں پر چینج ملے گا وہاں پر رنگ چینج ہو گئے ہوگے وہاں پر مطلب ساری چیزیں چینج ہو گئی ہوں گی ہم پچھلی دفعہ اسی جگہ پر آئے تھے اپنا ونٹر میں تو سارا سنوں سے بھرا ہوا تھا سارا وائٹ وائٹ ہوا ہوا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ سارا ییلو ہو گیا ہے اور اگر ہم یہاں پر ہم سمر میں آئے تھے تو سارا گرین تھا مطلب ہر موسم میں اس کا ایک الگی رنگ ہوتا ہے اور اگر آپ کا جو ہے وہ یکرین آنے کا موڈ ہے وزٹ کرنے کا تو وزٹ کرنے کے لیے جو ہم ویدر آپ کو ریکمینڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سپرنگ میں آسکتے ہو آپ جو ہے وہ سمر میں بھی آسکتے ہو آپ آٹم میں بھی آسکتے ہو یہ ہے آپ پھر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کون سے سیزن میں آتے ہو پاکہ یہ ہے کہ ونٹر میں ہم سجیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا بہت ہی رف ویدر ہو جاتا ہے مائنس تیس مائنس بیس تکہ ہوتا ہے اور کوئی بھی جو یہاں کے لوگ ہیں وہ نہیں نکلتے وہ جس جاتے ہیں گروسیز لے کے واپس آتے ہیں تو گھومنے پھننے کے جو بھی ویزٹنگ پلیسیز ہیں یا مطلب کہ مرنس کی پاک ہے آپ کو کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا اگر ویزٹنگ کے لیے آ رہے ہو تو یہ جو تین ویدر ہیں اس میں آپ آئیں بیٹر یہی رہو گا کہ آپ سپرنگ میں آئے جیسے سپرنگ اینڈ ہونے کو ہوتا ہے تو آپ کے لیے سمر کے جو ہے دو منس ہوتے ہیں جولائے اور آگسٹ وہاں جو مطلب ساری چیزیں کھلی بھی ہوتی ہیں چیزیں یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ جس سمر میں ہی ہوتے ہیں باقی اور اور اس کے علاوہ جو ہے سپرنگ میں جیسے سپرنگ شروع ہوتا ہے تو پھر بھی تھنڈ ہوتی ہے اور جیسے ہی آٹم شروع ہوتا ہے تو تھنڈ ہوتی ہے یہاں پر تھنڈ کا یہ سین ہے اگر آپ مطلب کہ آپ کو زیادہ سردی پسند نہیں ہے یا آپ کو زیادہ لگتی ہے جیسے ہمارے جو ہے ایشن کنٹریز کے جو ہے پاکستان یا انڈیا کے تو ہم اتنے سردی میں نہیں رہتے تو مطلب آگست یا سپٹمبر کے شام کوئی سردی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے ابھی جو ہے ٹیمپریچر تقریباً دس کے قریب ہے تو مطلب نورمل ہے اگر آپ آٹم میں آتے ہیں گھومنے کے لئے یہ بھی ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ ونٹر میں صحیح نہیں ہوگا یا آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ آرے ہو پھر بھی یہ جو ویدرز ہیں آپ ان کو چوز کریں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے بہت سوڈنٹیز ہوتی ہیں جیسے سمر میں آپ آتے ہو تو آپ کے پاس گھومنے پھرنے کا ایکسپلور کرنے کا بہت ہوتا ہے اگر آپ ونٹر میں آتے ہو تو آپ کہیں بھی نکل نہیں پاؤگے ہر جگہ پہ سنو ہوگا اور نہ ہی آپ کو باہر جانے میں کوئی انجوائمنٹ ہوگی یا مطلب آپ جاؤگے ہر جگہ پہ سنو ہوگی نہ کچھ کام نہ کچھ منجن تو آپ کو پھر واپس آ جاؤگا اپنے روم پہ تو بیسٹ یہی تین ویدرز ہیں اگر آپ آ رہے ہو تو ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ ان تینوں ویدر میں ہی آئیں سو آج کے لیے یہی سب تا ہاپ فولی آپ نے انجوائی کیا ہوگا تو اگر آپ کا کوئی کوششن ہے سٹیڈی ریلیٹر تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں آنے والی تو وہ بھی آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس یا پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فیس بیچ پیج پر اس کا جو ہے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی بھی طرح سے ہیلپ فول تھی سلام مل سینے مل سینے